وزیراعظم نے کہا تھا کہ جون کے آخر میں دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ رہ جائے گی دس دس بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس میں تو آپ کو بارہ الینجی کے کارگو بھی مل گئے اس کے باوجود اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے کہ عوام سڑکوں پر آ کر اعتجاج کر رہے ہیں کیوں کچھ نہیں میں نے جو پارا مئی میں اعلان کیا اس پر نہیں پورا کیا جون میں اعلان کیا وہ بھی نہیں پورا کیا دیکھیں دو تین اس کے اندر بڑے اہم پہلو ہیں پہلے تو یہ ہے کہ جو عوام کو کہا گیا کہ ہمارے پاس اضافی بجلی ہے پچھلی حکومت نے بہت زیادہ بجلی بنا دی ہے اور اب پاکستان کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے سامنے غلط ثابت ہو گیا اور وہ کارخانے جو ہم بنا کر چلے گئے تھے یعنی تریمو جو تھا وہ اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا دو سال پہلے اسے ختم ہو جانا تھا اس سے بارہ سو میگا وارڈ بجلی آنی تھی تو سوال تو اٹھتا ہے نا کہ تریمو وہ کیا ہوا کیا وہ کیوں نہیں بنا ابھی تک دوسرا وہ جو لوکل اندھن کے اوپر جو ہم نے کارخانہ بارہ سو میگا وارڈ کا شروع کیا تھا تھر میں اس کو ختم ہو جانا تھا دو سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے وہ کیوں نہیں ختم ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں کہ بارہ بارہ سو میگا وارڈ کے کارخانے نہیں بنائے گئے جو زیر تکمیل تھے کے الیکٹرک جس کی کمیٹمنٹ تھی انہوں نے ریاست پاکستان کے ساتھ کمیٹمنٹ کی کہ یہ ایک منوپلی ہم خرید رہے ہیں ہم نے ٹرانسمیشن جینریشن ڈسٹریبیوشن تینوں چیزیں خرید لی ہیں اب ہم کراچی کے لوگوں کے لیے ہم بنائیں گے بجلی ان وعدوں سے ان کو پچھلے سال دو سال پہلے ریلیز کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اضافی بجلی کراچی کے لوگوں کے لیے نہیں لگائیں کیونکہ ہم آپ کو بجلی دیں گے ارے بھائی کہاں سے دیں گے بجلی لگائی ہوتی تو دیتے ان کو بھی منع کر دیا حالانکہ ان کی کنٹریکچول اوبلیگیشن تھی بجلی لگانے کی ان کو اس کانٹریکٹ سے ریلیز کیا کہ آپ بھی بجلی مت لگائیں خود بھی بجلی نہیں لگائی کہ الیکٹریک نے کچھ نہ کچھ بجلی لگائی بھی ان سے الینجی کی کمیٹمنٹ بھی وفاقی حکومت کی طرف سے کی گئی نئی پلانٹ کے لیے مگر جو سوال اس وقت پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ دیکھیں مئی میں یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ پہلی مئی سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے آپ کو یہ تو پتا تھا نا کہ جو موجودہ استطاعت ہے پیدا کرنے کی وہ اتنی ہے کہ ہم ختم کر دیں گے اگر اس وقت نہیں پوری کیا تو آپ کو کمس کم پھر جون میں دعویٰ کرتے ہوئے کہ جون کے آخر میں لوڈ شیڈنگ کو محض دو گھنٹے کا کر دیں گے اس وقت تو آپ کو پتا تھا نا کہ استطاعت کتنی ہے بجلی پیدا کرنے کی بارہ الینجی کے کارگوز کا انتظام بھی ہو گیا تھا یہ تو آپ کو اپنے دعویٰ کے برق سے نا اس میں آپ گزشتہ حکومت کو کیسے ذیمہ دار ٹھہرا رہے ہیں ابھی جولائے میں آپ کو چار الینجی کے کارگو نہیں ملے وہ تو عوام نے بگتنا ہے جون میں تو آپ نے دعویٰ کیا تھا تمام جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اس کو دیکھتے میں دعویٰ کیا تھا وزیراعظم شیباز شریف نے کہ جون کے آخر میں دو گھنٹے ہوگی کیوں میں اب زیادہ لوڈ شیڈیں ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ہم تقریباً ساڑھے نو ہزار میگا وارٹ بجلی بناتے ہیں پانی سے اس وقت پانی کا جو فلو ہے اس کی وجہ سے ہم پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی بنا سک رہے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ پانی آیا نہیں ہے تو پانی کے ذریعے بجلی نہیں بن رہی تو اگر آپ اٹھائیس تیس ہزار کی جو ہماری ٹوٹل کپیسٹی ہے اس میں سے یہ پانچ چھ ہزار نکال دیں جو پانی کے ذریعے بجلی پیدا ہوتی ہے تو وہ شوٹ فال کی شکل میں لوڈ شیڈنگ کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے دوسری بین الاقوامی سطح کے اوپر جو کوئلے کی قیمت تھی آپ کو معلوم ہے ابھی ہم نے روپو کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں افغانستان سے کوئلہ امپورٹ کرنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ستر ڈالر ٹن کا جو کوئلہ تھا یا پینسٹر ڈالر ٹن کا جو کوئلہ تھا وہ ساڑھے چار سو ڈالر پر ٹن تک چلا گیا اور اب میرے خیال میں چار سو کے لگ بگ ہو چکا ہے اب پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب آپ وہ کوئلہ لے کے بجلی بناتے ہیں تو لوگوں کے اوپر ایک ایک یونٹ جو بنتا ہے وہ بعض مرتبہ چالیس پچاس ساٹھ روپے کا بنتا ہے آپ صرف بنانے کی قیمت اگر چالیس پچاس روپے ہو جائے تو لوگوں کو پر آپ کتنا بوجھ ڈال سکتے ہیں اسی وجہ سے افغانستان کا ہم نے رخ کیا ہے تاکہ ہم روپوں میں بھی لے سکیں سستہ بھی لے سکیں بہتر بھی لے سکیں مگر یہ تمام چیزیں پہلے ہو سکتی تھیں کوئلے کی بھی کانٹریکٹ پہلے ہو سکتے تھے سستی الینجی بھی پہلے خریدی جا سکتی تھی وہ بجلی جو ہماری شورٹ فال ہے وہ کار کارخانے لگائے جا سکتے تھے جو کارخانے زیر تکمیل تھے ان کو ختم کیا جا سکتا تھا مگر نہیں کیا گیا کم از کم کے الیکٹرک کوئی جو ان کا معاہدہ تھا حکومت پاکستان سے کہ وہ یہ بجلی لگائیں گے ہمیں ہمیں اتنی بجلی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے سپلائرز کو دینے کے لئے پچاس ارب روپے ہمارے حکومت میں دینے ہیں پچیس ارب روپے فور ہی جاری کریں پہلی کے الیکٹرک نے کیا حال کیا ہوا ہے کراچی کے عوام کا آپ دیکھیں عوام سڑکوں پر ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے سے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی فیول ڈیفرنشل کلیم میں گیارہ گیارہ روپے فی یونٹ آپ کو اور لگ کے آنا ہے تیرہ سے پندرہ روپے ارب روپے آپ پہ اوپر اور ٹرانسفر ہونا ہے اس لئے بجلی کا استعمال کم کریں اور لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں اور کہنے ہیں وفا کی حکومت پیسے نہیں دے رہی ہے جو سبسیڈی ڈیفرنشل کلیم ہے وہ بھی نہیں دے رہی ہے ہمیں تو آپ انہیں پیسے نہیں دیں گے وہ سپلائرز کو نہیں دیں گے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی دیکھئے انہوں نے آپ کے سامنے بیلنس شیٹ ہے دیکھ لیجئے منافع کیا ہے نقصان میں تو نہیں جاری ہر سال وہ ریپورٹ کرتی ہے کہ ہم نے منافع کیا ہے ہمارے حساب سے کل میں ایس ایس جی سی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کراچی آیا ہوا تھا تو مجھے ایس ایس جی سی نے بتایا کہ ان کے بہت بڑا جس کمپنی نے ان کے پیسے دینے ہیں وہ کے الیکٹرک ہے اور کے الیکٹرک ان کے پیسے نہیں دے رہی آپ بتائیں آپ کس کی بات مانیں آپ ایس ایس جی سی کی بات مانیں جو کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں یا کے الیکٹرک کی بات مانیں جو کہتی ہے کہ سرکار نے ان کے پیسے دینے ہیں میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ کچھ پیسے کے الیکٹرک کے حکومت نے دینے ہیں وارٹر بورڈ نے دینے ہیں کچھ پیسے کے الیکٹرک نے حکومت کے دینے ہیں اگر آپ ان کو جوڑیں تو معاملہ کچھ کے الیکٹرک کی طرف نکلتا ہے لیکن باہرحال اس سے ہمیں غرض نہیں ہے مفتا صاحب نے پہلے بھی پیسے ریلیز کی ہیں کے الیکٹرک کے لیے اب بھی وہ پیسے ریلیز کرنے کی سوچ رہے ہیں اور میں بھی ان سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی بندش آ گئی ہے کوئی سختی آ گئی ہے تو کوئی پیسے ریلیز کیے جائیں مگر ایسا نہیں ہے کہ پچاس ارب کے الیکٹرک کے دینے تو کوئی ساٹھ باسٹھ کے الیکٹرک نے حکومت کے دینے مختلف اداروں کے درمیان ہے جو مفتا صاحب کوشش بھی کر رہے ہیں اور میں ان کو درخواست کروں گا وہ اس کی بھی بات کریں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی اور مجھے پھر ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ صورتحال جو پہلی سی پندرہ جولائے ہے اس میں کتنا برا حال ہوگا عوام کتنے برے حال کے لیے تیار ہو جائے اور اس کے باوجود جو پہلی آگست کو ان کے سامنے بل آئے گا اس کو دیکھ کے ان کا اور زیادہ کتنا برا حال ہوگا اس کے لیے وہ کتنا تیار ہو جائے دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو سخت ٹائم تھا وہ کسی حد تک اب شروع ہوئے جو دس بارہ پندرہ جولائی تک جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے پلان کیا تھا آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ لن جی کے کارخانے آئیں گے ہم نے دو مرتبہ بیڈنگ کروائی تین مرتبہ بیڈنگ کروائی کسی نے بیڈ نہیں کیا اس کی وجہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ یہ روس کی جنگ کے بعد ال ان جی اویلیبل نہیں ہے روس کے اوپر امبارگو لگ رہا ہے تمام یوروپین ممالک آہستہ آہستہ امبارگو لگا رہے ہیں امریکہ امبارگو لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے یورپ نے جہاں جہاں کے ال ان جی نوجی کی ہم تو روس سے لے تھے ہماری حکومت نے نہیں کیے مگر امنان خان کہتے ہیں کہ روس سے ایلنجی لے ہمارا تو ارادہ تھا کہ ہم روس سے لیں کہ ظاہرہ انہوں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا اس کی تو روسی سفیر نے تردید کر دی کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا اور ظاہرہ معاہدہ ہوا بھی نہیں تھا مگر بعد میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ارادہ تھا لینے کا آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں دیکھئے وہ ارادہ کہاں ہے مجھے بتائیے وہ کسی تحریری شکل میں ہے کیا کوئی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہے کوئی نون بائنڈنگ ایم او یو ہے کسی میٹنگ کے منٹس ہیں لیکن یہ تمام باتیں چھوڑ دیں بس یہ یاد رکھیں کہ پی ایس او جو ہے وہ ہر پندرہ دن کے بعد ٹینڈر کرتا ہے اور اس پہ کوئی بندش نہیں ہے کہ کون سا ٹریڈر یا کون سا ملک آ کے وہاں پہ بیٹ کرے اگر تیس فیصد سستی گیس پاکستان کے لیے اویلیبل ہے جس کی تردید خود ان کے سفیر کر چکے ہیں تو پی ایس او کے کارگو کے اندر کیوں بیڈ نہیں آ رہی تیس فیصد سستی چلے اگر کوئی بیچنا چاہے تو وہ پندرہ فیصد اپنے پاس رکھ لے اور پندرہ فیصد سستی ہمیں دے دے پٹرول مگر کوئی نہیں دے رہا ہے اس وجہ سے عمران خان صاحب عمران خان صاحب ہیں بڑے آدمی ہیں جو ان کے ذہن میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو روس سے لینا تھا ہماری ریفائنریز بھی امپورٹ کرتی ہیں ہماری پرائیوٹ ریفائنریز بھی امپورٹ کرتی ہیں اور ظاہر ہے جو پی ایس او اس کے ٹینڈر بھی ہوتے ہیں یہ والی بات آپ کی درست ہے کہ پرائیوٹ ریفائنریز کیوں نہیں کر رہی ہے پی ایس او کے ٹینڈر میں کیوں نہیں آ رہا مگر جی ٹو جی بیسس پر بھی آپ لوگوں کی طرف سے کوئی افرٹ کی گئی ہے کہ آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پر روس کو اپروچ کر کے کبز کب کوشش کر لیں انڈیا تو پرائیوٹ سیکٹر لے رہا ہے ریلائنس گروپ بھی لے رہا ہے بہت آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کر لیں اگر پرائیوٹ سیکٹر پاکستان کا نہیں کر رہا ہے ہم نے فالو اپ کیا ہے ایک خط لکھے گئے تھے اس وقت کے وزیر توانائی جانے سے کچھ دن پہلے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت بڑھانی چاہتے ہیں اور اس تجارت میں توانائی کی تجارت بھی بڑھانا چاہتے ہیں اور ال ان جی پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمیں اچھی ٹرمز دے سکیں تو ہم نے تین چار مرتبہ اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے اس کا فالو اپ کیا ہمیں کوئی جواب نہیں ملا پھر ہمارے سفیر جو روس میں ہیں انہوں نے وہاں کے توانائی کے وزیر جو ہیں ان سے جا کے ملاقات کی اور کہا کہ وہ آپ کی جو بات ہوئی تھی اس کے فالو اپ میں تو وہاں پہ بھی زیادہ بات انہوں نے کہا کہ ہماری تو بات ہوئی تھی جو نوت ساؤتھ آپ ایک پائپ لائن لگانا چاہ رہے تھے تو اس پہ بات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی وزارت خارجہ نے جو روس کے سفیر ہیں ان سے درخواست کی اور اب میں بھی بہت جلد ان سے ذاتی طور پر درخواست ایک خط کی شکل میں کرنے والا ہوں کہ آپ اگر کوئی ایسی پرویجن ہے تو ہمیں بتائیں ہم ایکسپلور کریں گے مگر ایکسپلور کریں گے کسی ایسے طریقے سے جس سے ہمارے اوپر کوئی بندش نہ لگے کوئی سینکشن نہ لگے کیونکہ ہم اس کا متحمل ہونا ہی نہیں چاہتے ہمارے ملک کی مفاد میں نہیں ہے یہ تو بغیر بندش کے بغیر کسی سینکشن کے اگر توانائی اویلیبل ہوگی تو ہم کیوں نہیں لیں گے مگر ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئی نہیں ہے سامنے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ کیا جا سکتا ہے مگر نہیں کیا جا رہا